بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چالا امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت سپیشل قسم کی چنہ پلاو کی ریسپی یہ ریسپی سپیشل محرم الحرام کے حوالے سے ہے یہ چنہ پلاو اتنے زبردست اتنے ٹیسٹی اور اتنے شاندار سے بن کے تیار ہوتے ہیں کہ کیا ہی کہنے ہیں آپ اسے نو دس محرم میں ضرور ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اس ریسپی کی خاص بات یہ کہ اسے ہم تیار کریں گے اپنے کچھن میں موجود چیزوں سے اور یہ چنہ پلاو بہت ہی زبردست بنیں گے یہاں پر اس پانی میں بہت زبردست سا عبال آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں یہ چاول ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا یہاں پر ہم نے دو گلاس چاول لے رکھے ہیں اور یہ تقریباً تین پاو کے برابر بنتے ہیں اور یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کر کے اس پانی کو ہم بہت اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اس پوائنٹ پر آپ لوگ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں اگر کام ہو تو اسی پوائنٹ پر آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے مکس بھی ہو جائے گا اور پورا بھی ہو جائے گا اور اصل میں نمک کا پتہ ہی چاولوں کو ڈالنے کے بعد لگتا ہے اور یہاں پر آپ چاہیں تو آپ اسے کور کر کے بھی پکا سکتے ہیں تاکہ اس کا پانی جلدی سے خوشک ہو جائے اور کور کر کے چاول جو ہیں وہ ہمارے بڑے زبردست سے گل جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ بڑا زبردست سا خوشک ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے نہیں خوشک ہوا ہے ٹھیک ہے اسی پوائنٹ پر آپ نے اس کو دم لگانے بلکل بھی نہیں لگ جانا چاول جو ہیں وہ پپا سے بن جاتے ہیں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں پانی جب اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر آپ اس میں دم لگائیے گا یہاں پر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا پانی نظر آ رہا ہے نا اس میں آپ نے ابھی دم نہیں لگانا چمچ یہاں پر آپ بلکل ہلکے ہاتھوں سے چلائیے گا تاکہ چاول جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اس پوائنٹ پر آ کر اب ہم اسے دم لگائیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ایک روح مال رکھیں گے تاکہ جو سٹیم ہے وہ بلکل بھی نہ نکلے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پر تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ اسے زبردست دم آ جائے اور چاول ہمارے بہت اچھی طرح سے گل جائے گیس کا فلیم یہاں پر بلکل زیرو کر دیں گے ملتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد آپ نے جانا بلکل بھی کہیں نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جھوڑے رہنا یہ لیں جی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اسے کور کیے ہوئے بلکل لو فلیم پر تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کو چاولوں کا ایک ایک الگ الگ دانا جو ہے وہ کھلا کھلا نظر آ رہا ہوگا چلتے ہیں فائنل لک کی طرف فائنل لک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا بہت زبردست سی فائنل لک ہونے والی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار دے گی اچاری چنہ پلاو کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو چاولوں کا ایک ایک الگ الگ دانا کھلا کھلا نظر آ رہا ہوگا ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم نے سٹیپس کو فالو کیا ہے آپ اسے محرم الحرام کے مہینے میں ضرور ٹرائے کریے گا یہ ایک دم زبردست اور شاندار سبن کے تیار ہوتا ہے آپ اس چنہ پلاو کو انجوئے کریں رائتہ کے ساتھ یا پھر حلیم کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی چنہ پلاو کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پورٹ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نامات جائیے گا مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعویوں میں مجھے یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی محرم الحرام کے مہینہ میں اس دے گی اچاری چنہ پلاو کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کر سکیں ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب ہی کو کرتی ہوں اللہ حافظ میری پوپو کے چینل کو سکائی کرنے دیں اللہ حافظ بائے بائے